اسلام فسر عبادہ جی کے ساتھ ہم نے بات کی تھی لپیڈز کی اور بیسک انٹروڈکشن میں ہم نے فیٹی اچڈز اور الکول کا ریاکشن دیکھا کہ کیسے وہ مل کر ایک ایک ایسٹر بانڈ بناتے ہیں اور ایسٹر جو آپ کی لینکیج ہے وہ کیسے ایک ایسٹر کمپاؤنڈ دیتا ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی لپیڈز کی ایک ایسٹر کو جو کہ ہماری بک میں کوٹ کی گئی ہے اسائل گلایسرولز اسائل گلایسرولز بیسکلی آپ کے لپیڈز ہی ہیں جیسا کہ بات ہو چکی ہے یہ بھی اسی طرح انسولیوبل ہوں گے انسولیوبل ہوں گے انسولیوبل ہوں گے انسولیوبل ہوں گے اورگینک ہوں گے تو انہیں اورگینک سالونٹ ہی چاہیے ہوگا تو گیک ڈیزول اچھا ہی اس کے بعد آپ کے پاس جو سب سے زیادہ کامن آپ کے پاس اسائل گلایسرولز وہ ہے ٹرائی گلایسرائیڈز ٹرائی اسائل گلایسرائیڈز گلایسرائیڈز اب یہاں پہ ورڈ ٹرائی سے مین مراد ٹری ہے اور گلایسرائیڈ سے مراد آپ کے جو تین فیٹی ایسڈ ہیں وہ ایک گلایسرولز کے ساتھ رییکٹ کریں گے یعنی کہ ایک آپ کے پاس ایک گلایسرولز ہوگا گلایسرولز ہم بات کرتے ہیں کہ گلایسرولز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تین جو ہیں وہ فیٹی ایسڈز فیٹی ایسڈ رییکٹ کریں گے آپ کے پاس اور آپ کو دیں گے ٹرائی گلایسرائیڈ اچھا اس سے پہلے وہاں پر آپ کے پاس ایک رییکشن دیا گیا ہے ایک رییکشن دیا گیا ہے between an alcohol and an فیٹی ایسڈ اور اس کا product جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ ایک ایسٹر بتایا گیا ہے کہ جب آپ رییکشن کرواتے ہیں ایک الکوہل کس کا رییکشن کرواتے ہیں الکوہل کا رییکشن کرواتے ہیں الکوہل پلس آپ رییکشن کرواتے ہیں ایک فیٹی ایسڈ کا تو آپ کو ملتا ہے بھی ایک ایسٹر compound اب یہ ایسٹر compound کیا ہوتا ہے اس کی امباد اور اس کے ساتھ آپ کو tendensation کے دوران اور کیا ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے water as in bi-product اچھا دی اب الکوہل یہاں پر جو آپ کے پاس لیا گیا ہے وہ ہے اتھائی الکوہل c2 h5 ox پلس 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 جو آپ کے پاس لیا گیا ہے وہ ایسی دوست ہے cx c چھیک ہے رییکشن ہوگا اور آپ کے پاس جو ایسٹر بنے گا c5 c2 h5 o c o c h مطلب کہ اب ایک پارٹ آپ کا آئے گا الکوہل کی طرف سے this one اور ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کا آئے گا fatty acid کی طرف سے درمیان میں linkage ہوگی oxygen کی carbon کے ساتھ o co 3 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس h5 c2 یہ linkage ہوگی اور آپ کے پاس ایک ایسٹر بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو آپ کے پاس hydrogen ہے اور دوسری تک hydroxyl یہ دونوں آپ کو کیا دینی water مالکی اب جب آپ کے پاس triglyceride بنتا ہے جو کہ ایک natural lipid ایک اور نام جسے جبانا نام آ جاتا ہے وہ ہے natural lipid most common lipid most common lipid common lipid اب ان کی synthesis کیسے ہوگی یہ بنے گے کیسے reaction کون سا apply ہوگا یہاں پر اس کی بات آپ کے پاس ایک آئے گا glycerol glycerol basically تین carbon والا alcohol ہے تین carbon والا آپ کے پاس alcohol ہے OH hydroxyl group and here is also an hydroxyl اب آپ اس کو react کروائیں گے glycerol آپ کے پاس جو fatty acid آئے گا تین fatty acid آپ number of hydroxyl group کے حساب fatty acids کے ساتھ کیا کروائیں گے reaction طرف in the next one and at the last آپ کے پاس 3 water کے molecule بنے گے سب سے پہلے 3 water پلس اس کے ساتھ کیا بنے گا ہمارے پاس اس کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا ایک triglyceride آئے گا ہمارے پاس اس کے ساتھ ریاکٹ کروائے یہ آپ کے پاس ہو گیا triglyceride اب جو ان کے درمیان جو بانڈ بنا ہے اس بانڈ کو آپ کہتے ہیں ester بانڈ کون سا بانڈ کہتے ہیں ester بانڈ اب آپ نے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کاربو ہائیڈریٹس میں آپ نے مونو مرز ملائے پر ایک پولی بر بنایا تھا ایک large compound بنایا تھا اس میں آپ کے پاس linking بانڈ جو glycocidid بانڈ جب کہ اب آپ جو بانڈ بنا رہی ہے سی ٹی ای بانڈ مطلق کہ آپ کا ایک glycerol ہے consider this one a glycerol this one a glycerol this a glycerol consider جائے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 3 change جو ہوئی ہے 3 change جو ہوئی کس چیز کی جو جو ہوئی ہے یہ جی 30 aces کی change جڑی ہوئی ہیں glycerol کے ساتھ اور یہ آپ کو کیا دے رہا ہے try glycerol this one is glycerol and these are fatty acids chik ہو گیا یہ اب ان کا جو اس سائل glycerol ہم ہم نے ڈیس کیا اور a five glass رو میں ہم نے میجر ڈیس کی ہے اب ان کے کچھ function کی بات کر لیتی ہے کہ ان کا function کیا ہوتا ہے ان کا role کیا ہوتا ہے اس کی بات لیتی پاس پاس ایک ڈییو بل ایک سائٹ جو کہ ان شاک میں مجود ہوتا ہے اور وہاں پر بھی ان سویشن کا ورگ پروفار کر رہا ہے وہاں پر بھی یہ انہیں اس آرش انواریمنٹ آرش مرائن انواریمنٹ سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے ان تب بہت ریجل ثلو ریگلیشن کور پروفار کر اس کے علاوہ یہ انرڈی ریزل ہے انرڈی ریزل ہے ویسے بھی آپ کے لیپیڈز ہیں وہ دبل اماؤنٹ اف انرڈی دیتے ہیں کمپیر چود آپ کے کاربز کی نسبت آپ کی لیپیڈز ہیں وہ دبل اماؤنٹ اف انرڈی دیتے بکاز ان میں سی ایچ بانڈ کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے سی ایچ بانڈ کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سی ایچ بانڈ ہے کاربن ہائیڈروجن بانڈ ہے یہ کیمیکل انرڈی کا سورس ہے کیمیکل انرڈی کا سورس ہے تو یہ تھا ہمارے پاس کیمیکل اللہ حافظ